اسلام میں مالی معاملات کو سنبھالنے کی رہنمائی قرآن میں بیان کردہ اصولوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتی ہے یہاں کچھ اہم اصول ہیں اسلام میں مالی معاملات کو سنبھالنا اصول و عملہ سلام مالی معاملات کے انتظام کے لیے ایک جامع فری مور کفراہم کرتا ہے جس کی ارہنمائی قرآن سے اخذ کردہ اصولوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور علمیت شریحات سے ہوتی ہے یہ حصول اخلاقی طرز عمل معاشیان صافہ اور سماجی بحبود پر مشتمل ہیں جو مسلمانوں کے کمانے، خرچ کرنے، سرمایہہ کاری کرنے اور اپنی دلت کو تیہہ کرنے کے طریقے کو تشکیل دیتے ہیں حلال اور حرام اسلامی مالیات کا اصل حلال اور حرام حرام کا اصول ہے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی روزی حلال ذرائع سے کمائیں اور ان ذرائع سے اجتناب کریں جو حرام ہیں اس میں سود پر مبنی لیندین ربا، جوا، میسر، شراب، سور کا گوشت یا دیگر ممنوع اشیاء کی فروخت یا استعمال اور غیر اخلاقی یا نقصان داسنتوں میں ملوث ہونے جیسی سرگرمیوں سے پرہیز کرنا شامل ہیں دو، زکوا زکوا اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک، ایک لازمی ولت ٹیکس ہے جس کا مقصد دولت کی دوبارہ تقسیم اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے مسلمان جن کے پاس ایک خاص حد، نساب سے زیادہ دولت ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بچت اور سرمایہ کاری کا ایک حصہ عام طور پر 2.5% غریبوں، محتاجوں، کرزداروں اور دیگر مستحق وصول کنندگان کو دیں زکواہ مسلم کمیونٹی کے اندر سماجی ہم آہنگی، ہمدردی اور یکجہتی کو فروغ دیتی ہے اور کسی کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ربا کو معاشرے کے لیے استحالی اور نقصاندہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ پیداواری معاشی سرگرمیوں میں حصہ ڈالے بغیر دولت پیدا کرتا ہے اور عدم ممساواتا اور قرض کے غلامی کا باعث بن سکتا ہے سود پر مبنی لینڈین کے بجائے اسلام منافع کی تقسیم کے انتظامات، ایکویریٹی پر مبنی فنانسنگ اور شریعہ اصولوں کے مطابق متبادل مالیاتی آلات کے حوصل حفظائی کرتا ہے جیسے مزاربہ، منافع کے تقسیم اور مشارقہ، شراکت سرمایہ کاری کی اخلاقیات اسلامی مالیات اخلاقی سرمایہ کاری کے طریقوں کو فروغ دیتا ہے جو اسلامی اقدار اور اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں انسنیا تم سرمایہ کاری کی جانی چاہیے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں اور ان سے اجتناب کی جائے جو نقصان دہیا غیر اخلاقی ہوں جیسے شراب، جوا، تمباکو اور ہتھیاروں کے تیاری مزید براں سرمایہ کاری میں ضرورت سے زیادہ خطر ہیا غیر یقینی گھر شامل نہیں ہونا چاہیے اور سرمایہ کاروں کو اپنی سرمایہ کاری سے منصفانہ اور مساوی طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسلامی مالیات میں معاہدوں اور لیندین کو انصاف، شفافیت اور باہمی رضامندی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تھوکا دہی، تھوکا دہی، زبردستی اور استحصال سختی سے منع ہے مالی معاہدوں میں داخل ہونے والے فریقین کو شرائط و زوابط کو پوری طرح سمجھنا چاہیے اور معاہدوں کو ابہام اور ابہام اور قیاس آرائی پر مبنی لیندین، مصر سے پاک ہونا چاہیے سس، صدقہ، رضاکارانہ خیرات، ذکوا کے علاوہ مسلمانوں کو اپنے مال کو پاک کرنے اور ضرورتمندوں کی مدد کے لیے رضاکارانہ صدقہ، دینے کی ترغیب دی جاتی ہے صدقہ مختلف شکلیں لے سکتا ہے بشمول مالیاتی عطیات، احسان کے عمال اور رضاکارانہ وقت اور مہارت دل کھول کر دینے سے مسلمان معاشرے کے کم نصیب افراد کے ساتھ سخاوت، ہمدردی اور یکجہتی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں سیڈ منصوبہ بندی اور بجٹ سازی اسلام مالیاتی منصوبہ بندیہ اور بجٹ سازی کی اہمیت پر زور دیتا ہے تاکہ دولت کے ذمہدار آنہا استعمالہ اور اپنے خاندانہ اور زیر کفالتہ افراد کے فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے مسلمانوں کو اپنے وسائل کے اندر رہنے کھیت غیب دی گئی ہے اسرافہ اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں اور اپنے ضروری آتاور زمہداریوں کی بنیاد پر اپنے اخراجات کو ترجیح دیں مؤثر طریقے سے منصوبہ بندیہ اور بجٹ بنانے سے افراد آپ نے مذہبی فرائز کے ادائیگی کے دورن مالی استحکام اور تحفظ حاصل کر سکتے ہیں وات کرز کا انتظام جبکہ اسلام کرز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اس کے ممکن ہنکسان آتاور خطرات کو تسلیم کرتا ہے وہ بعض حالات میں کرزوں کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے جیسے کہ تعلیم کی مالیہ آنت، گھر خریدنا یا کاروبار شروع کرنا تاہم کرز کا انتظام زمہداری سے کیا جانا چاہیے اور کرزوں کی فوری آدائیگی کی کوش کی جانی چاہیے مسلمانوں کو حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ حضرورت سے زیادہ کرز لینے سے گریز کریں جب ہمکن اسود پر مبنی کرزوں کا متبادل تلاش کریں سننگ اسراف اور بخل سے بچنا اسلام خرچ میں اتدال کی اقالت کرتا ہے اسراف آور بخل دونوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہو ہاپن ازروڑی آتاور خواہشات کو پورا کرنے کے درمیان اتوازنے قائم کریں جبکہ دوسروں اور خدا کے لیے اپنی زمہداریوں کو بھی ذہن میں رکھیں اسراف سے گریز کرتے ہوئے افراد اپنی دولتاور وسائل کو زیادہ بامنی مقاصد کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں جیسے خیرات دینا اور اپنے خاندانوں اور برادریوں کے مدد کرنا آخر میں اسلام میں مالی معاملات کو سنبھالنے کے لیے اخلاق ہیٹرز عمل اقتصادی انصافہ وار سماجی زمہداری کے اصولوں کی پابندی ہوتی ہے اناسولوں پر عمل کر کے مسلمان آصابات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہان کے مالی معاملات اسلامیت علیمات کے مطابق چلائے جائیں جس سے وہ خود کو اپنے برادریوں کو اور مجموعی طور پر معاشرے کو فائدہ پہنچائیں اسلامی مالیاتد ملتک انتظام کے لیے ایک جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے مالی بہبود سماجی بہبود اور روحانیت کمیل کو فروغ دیتا ہے